جڑی ہوئی بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے حماس کے ٹاپ نیٹا اور کمانڈر یاہا سنبار نے دعویٰ کیا کہ حماس نے اسی دنوں کی مہا جنگ میں اسرائیل کے پانچ ہزار سینکوں پر حملہ کیا سنبار نے دعویٰ کیا کہ حماس کے حملے میں پندھرہ سو سے زیادہ اسرائیلی سینک مارے جا چکے یاہا سنبار نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حماس نے اب تک اسرائیل کے سات سو پچاس سے زیادہ لڑاکو وہنوں کو تبہ کر دیا ہے تو یہ بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اور اس وقت میڈل ایسٹ سے لے کر پشمی ایشیا تک زبردست خون خرابہ مچا ہوا ہے ایک طرف گازہ میں اسرائیل حماس سے مہا جنگ کر رہا ہے تو وہیں دوسری طرف امریکہ ہزباللہ اور ہوتی کی حملوں پر جم کر پلٹ وار بھی کر رہا ہے امریکہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایراک سے لے کرسریہ تک ایران سمرتت ہزباللہ پر زبردست خون خرابہ مچا ہے خاصہ ید دھیرے دھیرے میڈلیسٹ سے لے کر پشم ایشیا تک فیل چکا ہے اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ حیران کرنے والی ہیں پچھلے اسی دنوں میں اسرائیل اور ہماس کے بیٹھ شڑی جنگ میں دبل ید شروع ہو چکا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ایک طرف گازہ میں اسرائیلی سینہ ہماس کے لڑاکوں سے آر پار کی جنگ کر رہی ہے جبکہ دوسری طرف لیبنان بوڈر کے درف سے ہزبولہ کے لڑاکے اسرائیلی سینکوں پر گھات لگا کر حملے کر رہی ہیں یہاں تک کہ ہوتھی لڑاکوں نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکی سینک چھکانوں پر حملے بہت تیز کر دیئے ہیں یہاں تک کہ ایران کے قطائب ہزبولہ لڑاکوں نے ایراد اور سیریا میں امریکی سینک چھکانوں پر راکٹ سے حملے کی ہیں جس کی وجہ سے امریکی سینہ کے ہوش اڑ گئے ہیں ہم آپ کو ڈبل یدھ میں ٹریپل اٹیک کی وہ حقیقت دکھا رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں اسرائیل اور امریکہ کے لیے ناسور بننے جا رہی ہیں ہماس، ہزبولہ اور ہوتھی، اسرائیل، امریکہ پر بھاری اسی دن بعد بھی گازہ یدھ میں ہماس کی طاقت اتنی کمزور نہیں پڑی ہے جیسا اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے بھلے ہی پردھان منتری نیتن یاہو اور ان کی سینہ کے ٹاپ کمانڈر دعویٰ کریں کہ اسرائیل کی آئیڈی اف نے پورے اترے گازہ پر قبضہ کر دیا ہے لیکن حقیقت میں ابھی بھی ہزاروں ہماس لڑا کے اسرائیلی سینہ پر گھات لگا کر بھی شان حملے کر رہے ہیں ہماس کے ٹاپ کمانڈر اور دکھنی گازہ میں خان جنوس کے کسائی کے نام سے مشہور یایس انوار نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک کی جنگ میں ہماس کے لڑاکوں نے ایک ہزار پانچ سو اسرائیلی سینہ کو کمار ڈالا ہے ہماس کے کسائی کا دعویٰ مار دیئے پاندرہ سو اسرائیلی سینہ غازہ میں بھلے ہی اسرائیلی سینہ نے بڑھت بنا رکھی ہو لیکن اسرائیل کے پی ایم نیتانیاہو کو بھی ماننا پڑا ہے کہ غازہ یودھ میں اسرائیلی سینک کافی سنکھا میں مارے گئے ہیں جو حالات کو اور بدتر بنا رہا ہے اسرائیل خود مان چکا ہے کہ اس کے چار سو پچھتر سے زیادہ سینک اب تک جنگ میں مارے جا چکے ہیں یہ آکڑا واقعی اسرائیل کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے لیکن اس خطرے سے بڑا خطرہ اب میڈل ایسٹ سے لے کر پشل ایشیا تک فیل چکا ہے کیونکہ ہوتھی اور ایران سمرتد کتائی بھیزبنلا لڑاکوں نے اسرائیل اور امریکہ کے سین نے اڈوں پر ایک ساتھ حملے شروع کر دیئے ہیں